اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و خدا وانت اللہ کے پاک وبرکاتہ نام سے شروع کرتا ہوں آج کی ویڈیو دوستو بہت بڑی گوڈ نیوز سپین کے حوالے سے پاکستانیوں سمیں دیگر ممالک کے لوگوں کے لیے بڑی نیوز دوستو سپین امیگریشن اوپن ساری باتیں اس ویڈیو میں ڈسکرس کریں گے آپ سے گزارے سے کہ آپ یہ ویڈیو پوری دیکھئے گا ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے سب سے پہلے ہم خاتم ہیں نبی نظرت محمد صلی اللہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک کا نظر آنا پیش کریں گے اللہ وآلہ محمد ویلکم بیک اگر آپ چینل پر نہیں آئے ابھی دکہ آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گنٹی کے بٹن کو دوبارہ نہ بلیوز کو سی فرحال کر دیں اور آپ نے لازمیں بتانا ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے اور آپ کو ہمارا کام کیسا لگ رہا ہے لازمیں آپ اپنے فیڈ بارک سے ہمیں اگاہ کیجئے گا تو دوستو ہم بات کر رہے تھے اس پین امیگریشن کے دوستو اس والے سے میری پچھلی ویڈیو پہ کچھ دوستوں نے جو ہے نا وہ کمیٹس کیے تھے اور انہوں نے پوچھا تھا کہ بھائی کیا اس میں ایک بھائی نے پوچھا تھا یار کہ نرمل بھائی کے امیگریشن جو ہے نا وہ کب اوپن ہو رہی ہے تو اس حصے میں دوستو جو خبریں سامنے یہ میں وہ ہی آپ کے ساتھ دسکس کروں گا دوستو ان میں یہ ہے جی کے اہ جو امیگریشن ہوبانہ ہونے کے چانس بہت زیادہ ہیں اور اس میں یہ ہے جی کہ جو ایک آہ 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 آداز شمار پیش کیا گیا اس پین آہ کی گورنمنٹ کے طرف سے ہالیا ایک اسیمبلی جلاساں انہوں نے کہا ہے جی کہ پانچ لاگ سے زیادہ لوگ ہیں جن کے پاس جانا وہ آہ پیپر نہیں ہے اور وہ یہاں پر رہے رہے ہیں اور ایک لاگہ سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو آگے پنشن پر جانے والے ہیں سپین میں سو انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ بھی ایک خلاہ ہے جو ہم نے پور کرنا ہے کیونکہ یہاں پر آپ کے کوشش اگزار کرتے چاہے ہیں دوستو کہ سپین میں بھی اس وقت دیگر ممالک کی طرح جو نا وہ افرادی قلت کا کافی زیادہ سامنا ہے اس میں جب وہ وہاں پر اس بل کے حوالے سے وہاں پر ووٹنگ ہوئی ہے تو اس میں پونچ سو پندرہ لوگوں نے جو نا اس ووٹنگ کے حق میں ووٹ دیا جی کہ واقعی امیگیشن کھلنی چاہیے اور ان لوگوں کو لیگلائز کرنا چاہیے جبکہ اس کی محالف میں جو نا تیتیس ووٹ پڑے ہیں جو واقس ایک ہے اس کی طرف سے کیونکہ وہ دوستو پہلے بھی اس سسلے میں جو نا وہ مختلف دفعہ جو نا وہ ایسی قراداتیں پیش کر چکا ہے سینیٹ میں بھی اور اسمبلی میں بھی جی کہ یہ جو گورنمنٹ نے آلان کیا ہوا ہے امیگریشن کا حوالے سے کھولنے کا یہ غلط ہے اس سے ہمارے ملک کو نقصان ہوگا وغیرہ وغیرہ سو ان کے جو نا صرف اس کی مخالفت میں تیتیس ووٹیں پڑی ہیں جبکہ اس کے حق میں پونچ سو پندرہ ووٹس پڑی ہیں اس میں جو نا اب جو نا سو ایسے ایگنائزیشن ہیں جنہوں نے بھی اس کے حق میں ووٹ دیا اور انہوں نے اپنے جو نا وہ بیجے ہیں گورنمنٹ کو اپنے طرف اس مراس میں جی کہ بالکل آپ ایسا کریں اور ان لوگوں کو جو نا اب لیگلائز کریں جی ہے کیونکہ دوستو بات جی ہے کہ جو یورپی جونین ہے وہ بھی اس حوالے سے جو نا وہ ایک اپنا رضا مندی جو نا وہ سپین گورنمنٹ کو ظہر کر چکی ہے اور جو اپنا انہوں نے بیجا تھا یورپی کمیشن میں انہوں نے بھی جو نا کہا جی ہے جی کہ سپین گورنمنٹ جو کہ ٹھیک ہے آپ نے جو یہ فیصلہ کیا ہے تو ان لوگوں کو جو نا وہ لیگلائز کیا جائے اب مسئلہ جو چل رہا ہے کہ آیا کب اپن ہوگی ڈیٹ کا تو یہاں پر دوستو جو خبریں آ رہی ہیں اس میں جلائی کے آ آ بات کی جاری ہے اور آج جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ فرسٹ جلائی سٹارٹ ہو گئی ہے تو جلائی کا یہ ہے جی کہ اب آنے والے دنوں میں انشاءاللہ عزیز آپ کو جو نا اس حوالے سے کوئی گوڈ نیوز جو نا بہت جلد ہی سننے کو مل جائے گی اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اداد و شمار پیش کیے جائیں گے گورنمنٹ کو کہ آیا کہ اس میں کن لوگوں کو جو ہے نا وہ لیگلائز کیا جائے یا کہ ہم ایسا اوپن کریں دوسرا دوستو جو ایک اچھی چیز بھی ہے لیکن جو دوسرے موالک میں رہتے ہیں وہ سپین مگیشن میں شمبل ہون جاتے ہیں ان کے لیے بیڈ نیوز بھی ہے کہ جو سرد ہیں ان کے اوپر جو ہے نا کنٹرول کافی بڑھ گیا اور ہر آنے جانے والے کہ جو نرمل وہاں سے عمد و رافتہ اس کے اوپر کنٹرول لگا دیا اور ہر گاڑی کو روک کر اس کے پیپر جو ہے نا وہ چیک کیے جا رہے ہیں جتنے جو وہاں پر لوگ ہیں ان کو جو ہے نا وہ چیک کیے جا رہے ہیں اس میں یہی وجہ سے جو یہ ساری خبریں آ رہی ہیں اس میں یہی لگ رہا ہے جی کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ عزیز سپین جو ہے نا وہ بہت جلد اس کا علان کرنے جاری ہے کیونکہ جو یہ سختیاں جو ہوتی ہیں دوستو اس کے اسی لئے ہوتی ہیں کہ آہ جو دوسرے ممالک میں لوگ ہیں ان کو رکا جائے اور جو یہاں پر ہمارا یہ جیسے انہوں نے پانچ لاکھ لوگوں کا کہا ہے تو ان کو لگلائز کیا جائیں اب اس میں یہ ہے جی کہ یا تو گورنمنٹ جو ہے نا وہ پانچ لاکھ لوگوں کا ہی کوٹا مقصود کرے گی اور ان کی ایسی شرائط رکھیں کہ جو آپ نے وہاں پر پیپر دینے ہیں تو آپ لگلائز ہو سکتے ہیں نہیں تو یہ ہے کہ پھر ایسا ہوگا کہ جو بھی وہاں پر آتا ہے پیپر جمل کراتا ہے وہ پیپر لے جاتا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ جو وہاں پر تجزیہ نگار ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس میں پانچ لاکھ سے زیادہ ہو سکتا ہے اب یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ غور طلب ہیں انگسوین گورنمنٹ کے لئے جس کی وجہ سے اس کے الانسمنٹ ہونے میں جو نا وہ دیری ہو رہی ہے یہاں پر دوسرا یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنی دوزار پچاس تک کی ایک پاپیش کیا ہے اپنا امریکشن کاؤنین کے حوالے سے جو یہ چینجن کرنے والے جو انہوں میں بھی جو انہوں نے کہا ہے اور خاص کر کے اس وقت کافی زیادہ اسپین کو فنانس کراسز کا سامنا ہے اور یہ بات بھی جو انہوں نے کافی غور طلب ہے گورنمنٹ کے لئے جی کہ ہم اس سے کس طرح نکلیں اور سو گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ ہمیں یہ امریکشن اوپن کرنے سے یہ ہوگا کہ جو یہاں پر ورکس کی شارٹس کا سامنا ہے وہ ہوگا ہماری انڈسٹری کا جو پی آ ہے وہ روانی کے ساتھ چلے گا یہاں پر جو ہمیں افرادی قلت کا سامنا ہے وہ پورا ہوگا اور جو ہمارے لوگ آگے پنشن پہ جا رہے ہیں ان کے جگہ بھی پوری ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ ایک ایسا جو ہے نا وہ پیلٹ پروگرام بھی لانچ کرنے جا رہی ہے جس کے تحت جو ہنر مند افراد ہیں ان کو جو نا دوسرے ممالک سے لائے جائے اور یہاں پر اپنی جو ان کی خالی سامیاں ہیں اس کو پور کیا جائے جس میں ڈاکٹر انجینئر ڈکنیشن اور اس کے علاوہ مشین آپریٹر اور دیگر لوگ شامل ہیں سو انشاءاللہ عزیز اب دیکھیں کہ جیسے ہی اس بارے میں کوئی آلانسمنٹ ہوتا تو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس کی ساری اپ ڈیٹ شیئر کروں گا تب تک آپ اپنے جو بھی آپ کے ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے تیار رکھیں اور خاص بات جی ہے جو سو کہ اس مگیشن میں جو کسی بھی جرم ملوث پائے گئے ہیں سنگین جرم میں کیونکہ میرے ایک سبسکرابر ہیں وہ نے مجھے کہا تھا جی کہ وہ جو ہے نا وہ ایک دفعہ پلیس نے ان کو پکڑا ہے جگڑے میں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کچھ دنوں بعد ان کو چھوڑ دیا تھا اگر آپ کے پاس سنگین جرم نہیں ہے تو آپ کو کوئی خطرے کی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ نے کوئی آسا خطرے نہ کوئی جرم بریٹ ہوگی میں وہ آپ کے ساتھ بہت جالدہ شیئر کروں گا چینل کو لازم سبسکراب کریں زندگی رہی تو ملتے ہیں تب پھر تب تک اجازت دیں کہ اللہ